آج کی کلاس میں ہم پاتھ فائنڈر پینل پر بات کرنے والے ہیں تو میں یہاں پہ پہلے دو سرکل ڈرو کر لیتی ہوں میں یہاں سے الیٹس ٹول ہوں گی اور ڈریک کر کے دو سرکل ڈرو کر لیتی ہوں اور یہ میں کلر فیل کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ونڈو مینیو میں آؤں گی اور یہاں سے پاتھ فائنڈر آپشن پہ کلک کروں یا شیفٹ کنٹرول ایف نائن پریس کروں تو میرا پاتھ فائنڈر پینل اوپن ہو جائے گا اور اگر میں اس پینل پہ آؤں تو یہاں مجھے تین اپشن شو رہے ہیں ٹرانس فارم، الائن اور پاتھ فائنڈر اور یہ پینل آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا اگر آپ میری پیچھلی ویڈیو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو جب ہم الائن اپشن پہ کام کر رہے تھے تو اسی پینل پہ کام کیا تھا ہم نے اگر میں یہاں ہوں تو میرے پاس الائن اپشن شو جاتے ہیں اگر میں یہاں ہوں تو میرے پاس ٹرانس فارم اپشن اور پاتھ فائنڈر اپشن یہ رہے اس کے بعد اگر میں ونڈو میں آ کر آپ کو دکھاؤں تو ہم یہاں سے الائن اپشن پہ کلک کریں تو بھی یہی پینل اوپن ہوتا ہے ہمارے پاس ہم یہاں سے پاتھ فائنڈر اپشن پہ کلک کریں تو بھی یہی پینل ہمارے پاس اوپن ہوگا اور اگر ہم یہاں سے ٹرانس فارم پینل پہ کلک کریں تو بھی یہی پینل اوپن ہوگا ان تینوں پر کلک کرنے کی صورت میں ایک ہی پینل اوپن ہوتا ہے وینڈو مینیو میں یہ الگ الگ تین جگہ پر دیئے ہوئے ہیں لیکن جس پر بھی کلک کرو گے پینل یہی والا آپ کے پاس اوپن ہوگا اور اس پینل سے آپ ان تینوں پر کام کر سکتے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم پاتھ پائنڈر میں بات کریں گے میں ہوں آپی ٹیچر موینا باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفرس پار سسیس یہی ویڈیوز اور آپ دیکھ کے لئے آپ ہمارے ویب سائٹ سے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں پاتھ فائنڈر میں یہاں ہمیں ڈیفرنٹ آپشن دیا ہوئے ہیں تو اوپر والے آپشن شیپ موڈز ہیں اور نیچے والے آپشن پاتھ فائنڈر اس کے علاوہ اگر میں ان لائنز پر کلک کروں تو یہاں مزید میرے پاس آپشن آ جاتے ہیں تو پاتھ فائنڈر پینل میں جتنے آپشن ہیں انہیں ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے اور پاتھ فائنڈر کی وہ آپشن جو ان لائنز پر کلک کرنے کی بعد ہمارے سامنے آتے ہیں انہیں ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے تو پہلے ہم شیپ موڈز پر بات کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ یونائٹ ہے اس آپشن سے ہم اپنی شیپ کو کمبائن کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں اگر میں سرکل کو اٹھا کر یہاں پہ رکھوں اور یہاں پہ رکھنے کے بعد میں ان دونوں کو کلک کر کے یونائٹ پہ کلک کروں گی تو یہ ایک شیپ بن جائے گی اس کے اندر کی جتنی بھی آؤٹلائن ہے وہ ہتم ہو جائیں گی جس باہر ہی آؤٹلائن رہ جائے گی جتنی بھی شیپ میں جس طرح سے بھی اکٹھی کروں گی وہ ایک شیپ بن جائیں گی لیکن جو کلر ہماری اوپر والی شیپ میں ہوگا یونائٹ ہو کر آنے والی شیپ میں وہ ہی کلر ہوگا تو میں پہلے اس کے ایک کوپی لے لیتی ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد ان دونوں کو سیلیکٹ کروں گی ان دونوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر میں یہاں سے یونائٹ پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں یہ ایک شیپ بن گئی اوپر والی شیپ میں بلو کلر تھا تو اس میں بلو کلر آ گیا اگر میں یہاں پہ اپنے ماؤس کا کرسہ لے کے ہوں تو مجھے کچھ لکھاوش ہو رہا ہے اگر آپ کمپاؤنڈ شیپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلک کرنے سے پہلے اگر آپ کمپاؤنڈ شیپ کرتے ہیں تو آپ کی شیپ ہوگی تو یونائٹ ہی لیکن اس کے اندر پاتھ موجود ہوگی آپ اس کو موڈیفائی کر سکیں گے میں ان کو سیلیکٹ کروں گی سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنے کی بورڈ سے پہلے اگر آپ کمپاؤنڈ شیپ کروں گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یونائٹ پہ کلک کر دوں گی تو آپ دیکھیں ہماری شیپ یونائٹ ہو گئی ہے اگر میں سیلیکشن کو حتم کرتی ہوں تو اس شیپ اور اس شیپ میں آپ کو کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آرہا اگر میں اس کو سیلیکٹ کروں گی تو اس کے اندر کوئی پاتھ موجود نہیں لیکن اگر میں اس کو سیلیکٹ کروں گی تو اس کے اندر پاتھ موجود ہے اگر آپ اس میں سے کسی ایک پاتھ کو سیلیکٹ کر کے موڈیفائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کی shape کو change کرنا چاہیں تو کرتے ہیں جیسے اگر میں یہاں سے direct selection tool لوں اور لے کر اس پاس کو select کروں اور اس کے بعد اس کو اٹھا کر اگر میں یہاں پہ رکھنا چاہوں تو میں یہاں پہ لے آنگی اور یہ رہے گی compound shape اگر میں اس کو یہاں پہ لاکھ رکھوں تو بھی اگر میں اس کو باہر لاکھ رکھتی ہوں تو بھی رکھ سکتی ہوں لیکن یہ ایک ہی shape ہے اگر میں اس کو selection ہتم کر کے selection tool لوں اور اس کو select کروں تو آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہی select ہوئی ہے یہ اس سے علیدہ نہیں ہے یہ اسی shape کا حصہ ہے چاہے یہ دور ہو گئی ہے یا پاس ہے اب آپ دیکھیں میں ایک کو move کروں گی تو دونوں move ہو رہی ہیں میں واپس selection tool سے اس کو اٹھا کر اس پہ نہیں رکھ سکتی میں direct selection tool کی مدد سے ہی کسی ایک حصے کو اٹھا سکتی ہوں تو میں direct selection tool کی مدد سے اس کو select کر کے واپس یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ رکھنے کے بعد اگر میں compound shape کی copy لینا چاہوں تو بھی لے سکتی ہوں میں اس کو اٹھا کر یہاں پہ رکھوں گی اور alt کے ساتھ اس کی copy لے لیتی ہوں تو آپ دیکھیں ہماری shape کچھ اس طرح سے آگئی اس طرح سے آپ compound shape بنا سکتی ہیں اگر آپ اس پہ کوئی changing کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد اگر آپ اس کو expand کر دیں گے تو وہ compound shape ہتم ہو جائے گی ہے اگر میں اس سب کو select کروں اس کے اندر کے path کو اگر میں ہتم کرنا چاہوں تو بھی کر سکتی ہوں اگر میں expand پہ click کروں تو اس کے اندر کا path ہتم ہو جائے گا اور اب یہ بالکل اس کی طرح ایک shape ہے اب میں اس کو مزید edit نہیں کر سکتی ہاں میں ایک کام کر سکتی ہوں کہ اپنے keyboard سے control z پریس کر دوں تو یہ back ہو جائے گی اور واپس یہ compound shape میں آ جائے گی اور میں اسے edit کر سکتی ہوں اگر آپ اپنے client کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس میں changing کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ compound shape بنالیں اس کے بعد اگر changing کرنا پڑتی ہے تو changing کرنے کے بعد expand کر سکتے ہیں میں control z کر کے ان کو واپس original حالت میں لے آتی ہوں اور original حالت میں لانے کے بعد میں اس کے size کو تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ رکھنے کے بعد میں اس کو select کروں گی select کرنے کے بعد next option ہمارے پاس minus front ہے اگر میں اس پہ click کروں گی تو ہماری front والی shape بھی delete ہو جاتی ہے اور اس کے نیچے جتنا area چھپا ہوا ہے وہ بھی delete ہو جائے گا اور جتنا area ہمیں نظر آ رہا ہے نیچے والی shape کا وہ باقی رہ جائے گا اب اگر میں اس پہ click کروں تو آپ دیکھیں میرے پاس یہ shape آئی ہے میں control z کر دیتی ہوں اور اگر میں click کرنے سے پہلے alt press کر کے یہاں پر minus front کرتی ہوں تو اب یہ ایک compound shape ہے اب میں اس کو modify کر سکتی ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں میں direct selection tool لے کر اگر یہاں ہوں تو یہ path مجھے نظر آ رہی ہے اب اگر میں اس کو اٹھا کر یہاں پہ رکھوں تو یہ اس طرح سے کر جائے گا اگر میں اس کو اٹھا کر یہاں رکھوں تو یہ اس طرح سے کر جائے گا آپ دیکھیں اب میں اس کو جیسے چاہے modify کر سکتی ہوں اور اس طرح سے اگر آپ نے moon shape بنانی ہے تو آپ easily بنا بھی سکتے ہیں میں control z کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں selection tool لے کر ان دونوں کو دوبارہ select کروں گی تو next option ہمارے پاس intersect ہے جب ہم intersect کرتے ہیں تو ہم نے اپنی shape کے جو دو areas overlap کیے ہوتے ہیں تو وہ overlap areas رہ جاتے ہیں اور بقایا shapes کر جاتی ہیں اگر میں اس پہ click کروں تو آپ دیکھیں یہ shape میرے پاس بچ گئی ہے میں control z کروں گی اور اس کو select کر کے اس کے size کو تھوڑا سب بڑھا کر لیتی ہوں اور بڑھا کرنے کے بعد اس کے اوپر رکھوں گی اور ان دونوں کو select کروں گی اور select کرنے کے بعد اب اگر میں intersect کرتی ہوں تو آپ دیکھیں ایک leaf shape میرے پاس آ جاتی ہے آپ easily ایک leaf shape اس طرح سے کٹ کر بنا سکتے ہیں میں control z کر دیتی ہوں اور control z کرنے کے بعد اگر میں next آؤں تو next ہمارے پاس exclude ہے exclude intersect کے الٹ کام کرتا ہے اب اگر میں اس پہ click کرتی ہوں تو جو overlapping area ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو باقی areas ہیں وہ رہ جائیں گے آپ intersect کی بھی compound shape بنا سکتے ہیں اور exclude کی بھی جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا اب اگر میں exclude پہ click کروں تو آپ دیکھیں یہ shape میرے پاس رہ گئی اور جو shape ایک دوسرے کے اوپر overlay ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور ان option کو use کرتے ہوئے ہم بہت کچھ creative بنا سکتے ہیں جیسے اگر ہم cloud shape بنانا چاہتے ہیں میں control z کر دیتی ہوں control z کرنے کے بعد میں اس circle کو side پہ کر دیتی ہوں اب میں اس circle کو select کر کے اس کے size کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتی ہوں اور اس کی different copies لے لیتی ہوں آپ اپنی مرضی سے جیسے چاہے copies لے سکتے ہیں یا بار بار کوئی circle draw کر سکتے ہیں جیسا آپ کرنا چاہیں آپ دیکھیں اور اس طرح سے copies لینے کے بعد میں ان سب کو select کرنگی اور select کرنے کے بعد یہاں سے unite کر دوں تو ایک cloud shape میرے پاس آ جاتی ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی shape دے سکتے ہیں اس cloud کو اور اس کے color کو بھی change کر سکتے ہیں اور اب یہاں سے میں اس میں یہ gradient fill کر دیتی ہوں اور میں اس کی outline کو none کر دیتی ہوں اس کے بعد میں ان circle کو اٹھا کر یہاں پہ رکھوں گی اور اگر ہم ان اپشن کو use کرتے ہوئے tree shape بنانا چاہے تو بھی easily بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک circle ڈراؤ کروں گی اس کے بعد میں کچھ random سے یہاں پہ ڈراؤ کر لیتی ہوں لیکن آپ یہ آ رکھئے گا کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر آ رہی ہوں تاکہ جب ہم کٹیں تو ان کے درمیان gap نہ ہو اور اس طرح سے shape create کرنے کے بعد میں ان سب کو select کروں گی اور select کرنے کے بعد میں یہاں سے unite کر دیتی ہوں unite کرنے کے بعد میں اس طرح کی shape آ جاتی ہے میں اس کی width کو تھوڑا سا کم کر دیتی ہوں تو میرے پاس یہ shape آ جائے گی اور اس کے size کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر دیتی ہوں چھوٹا کرنے کے بعد اب میں اس میں color fill کر سکتی ہوں تو میں یہاں سے اس میں یہ والا green color fill کر دیتی ہوں color fill کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کی ایک copy لے لوں گی اور copy لینے کے بعد یہاں ایک اور copy میں یہاں پہ لے لیتی ہوں اور اس اوپر والی copy کا color change کر دیتی ہوں میں یہاں پہ اس میں yellow color fill کر دوں گی تاکہ آپ کو زیادہ واضح نظر آتا رہے تو اب آپ دیکھیں نیچے والی shape میرے پاس کچھ اس طرح سے آ رہی ہے میں اس کو تھوڑا سمجھے set کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان دونوں کو select کروں گی select کرنے کے بعد میں یہاں سے minus print کر دوں تو میرے پاس یہ shape آ جاتی ہے اور اب اس میں میں تھوڑا light color fill کر دیتی ہوں اور color fill کرنے کے بعد میں اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ set کر دوں گی تو اب آپ دیکھیں ہمارے tree کی shape تھوڑی 3D ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں اس کو select کر کے اس کی outline none کر دیتی ہوں اور outline none کرنے کے بعد ہم اس کا trunk منا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں سے rectangle tool لوں گی اور ایک thin سا rectangle یہاں پر draw کروں گی یہاں میں تھوڑا drag selection tool کا استعمال کروں گی میں یہاں اس میں یہ brown color fill کر لیتی ہوں اور brown color fill کرنے کے بعد میں یہاں سے drag selection tool لوں گی اور اس point کو select کر کے اس کو تھوڑا سا اندر کو drag کر لیتی ہوں اور اس کے بعد اس point کو select کروں گی اور تھوڑا سا اندر کو drag کر لوں گی تو اس کی shape کچھ اس طرح سے آ جائے گی اور اس کے بعد میں اس کی ایک copy لے لیتی ہوں یہاں پر alt کے ساتھ اور اس size کو بلکل چھوٹا سا کر دیتی ہوں size چھوٹا کرنے کے بعد میں اس کو select کروں گی اور یہاں سے shift کے ساتھ 45 degree پر rotate کر لیتی ہوں اور rotate کرنے کے بعد میں اس کی ایک copy یہاں پر رکھ دوں گی اور ایک copy اس کی میں یہاں پر رکھ کر اس کے size کو مزید چھوٹا کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کاپی کو اٹھا کر یہاں پہ رکھوں گی اور اس کو مزید روٹیٹ کر لیتی ہوں شفٹ کے ساتھ اور روٹیٹ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ رکھ دوں گی اور اس کی ایک کاپی میں آئلڈ کے ساتھ لے لوں گی اور اس کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گی اور اس کے بعد میں ان سب کو سلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے یہاں سے گروپ کر دیتی ہوں اور گروپ کرنے کے بعد میں اس کو اس کے اوپر لاکر سیٹ کر دوں گی اور اس کے سائز کو چھوٹا کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ان سب کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کروں گی اور گروپ کر دوں گی اب تقریباً یہ میرے پاس سٹری کی وہی شیپ آ رہی ہے جو گلوبل ایڈیٹنگ والی کلاس میں میں نے بنا کر رکھے تھے اور اس کے بعد ہم پاتھ فائنڈر والے آپشنز پہ آتے ہیں تو میں اس سرکل کو ڈلیٹ کر دیتی ہوں اس سرکل کو لوں گی اس سرکل کو سلیکٹ کر کے اس سے سائز کو تھوڑا سا زیادہ کر لیتی ہوں اور زیادہ کرنے کے بعد اس کو اٹھا کر یہاں پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم پاتھ فائنڈر والے آپشن کی طرف آتے ہیں شیپ موڈ میں جو چار آپشن ہیں ہم ان کی کمپاؤنڈ شیپ بنا سکتے ہیں پاتھ فائنڈر میں جتنے آپشن ہیں ہم ان کی کمپاؤنڈ شیپ نہیں بنا سکتے اور پاتھ فائنڈر میں موجود موسٹ آپشن ایک سے زیادہ شیپ کریئٹ کر کے ہمیں دیتے ہیں شیپ موڈ میں موجود آپشن سے ہمارے پاس ایک شیپ کریئٹ ہوتی ہے وہ کٹھی ہو جاتی ہیں یا اس کا کچھ پارٹ کر جاتا ہے لیکن ہمارے پاس سنگل شیپ آتی ہے جبکہ پاتھ فائنڈر والے آپشن سے ہمارے پاس ایک سے زیادہ شیپ ساتھی ہیں میں یہاں پہ اس کی ایک اور کوپی لے لیتی ہوں اور کوپی لینے کے بعد میں ان تینوں کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں ڈیوائٹ پہ کلک کروں گی جب ہم ڈیفرنٹ اپ ڈیکٹ کو ایک دوسرے کی اوور لیپ کر کے ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ہر حصہ الگ شیپ لے لیتا ہے اور بہت ساری شیپ ہمارے پاس آ جاتی ہیں فیلحال دیکھیں یہ ایک ہی شیپ ہمیں لگ رہی ہے لیکن ان کو سیپرٹ کرنے کے لیے ہم ان کو انگروپ کر سکتے ہیں تو میں ان کو سلیکٹ کروں گی اور رائٹ کلک کر کے یہاں سے انگروپ کر دوں گی باہر کلک کر کے آپ کو دکھا ہوں تو آپ دیکھیں یہ الگ شیپ ہو گئی یہ ہمارے پاس الگ شیپ آ گئی یہ ہمارے پاس الگ شیپ آ گئی یہ الگ شیپ آ گئی اور یہ الگ شیپ آ گئی اور جب ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں تو جو ایریاس آور لیپ ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ایریاس بچ رہے ہوتے ہیں سب کی الگ الگ شیپ ہمارے پاس آتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی شیپ کو دو حصوں میں ایزی لی کاٹ سکتے ہیں میں کنٹرول زی کر دیتی ہوں اور ان کو اٹھا کر تھوڑا سا اوپر رہ دیتی ہوں اور اس کے بعد یہاں سے سٹار شیپ لے لیتی ہوں اور اس کو یہاں پہ رکھوں گی اب اگر کسی شیپ کو ہم نے ایکول دو حصوں میں کاٹنا ہے تو ہم پینٹ ٹول کی ہیپ لے سکتے ہیں میں یہاں سے پینٹ ٹول لوں گی اس یہاں پہ کلک کروں گی اس کے درمیان میں ایک لائن بنا لوں گی اور لائن بنانے کے بعد میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے ڈیوائٹ کر دوں تو میری لائن ہتم ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اس کو انگروپ کروں گی اور انگروپ کرنے کے بعد یہ حصہ لگ ہو گیا اور یہ حصہ میرے پاس الگ ہو گیا اس طرح سے آپ کسی بھی شیپ کو دو حصوں میں کاٹ سکتے ہیں اور میں کنٹرول زی کر دیتی ہوں اور ضروری نہیں ہے ہے کہ آپ سٹریٹ لائن میں کٹیں آپ کرو لائن میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن جب آپ کرو لائن سے کٹیں تو اپنے فیل کو آف کر دیجئے گا تو ہی آپ کی پرفیکٹ کٹنگ آئے گی ادروائز حراب ہو جائے گی کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہاں سے پین ٹول لوں گی اور یہاں پہ ایک کرو لائن بنا لیتی ہوں میں یہاں پہ کلک کر کے اس طرح سے ڈریک کروں تو آپ دیکھیں یہاں میری فیل آ رہی ہے میں یہاں فیل کا کلر چینج کر دیتی میں یہاں سے تو آپ دیکھیں فیل میں بلو کلر آ رہا گیا اب میں اگر یہاں سے کٹوں گی یہ اس طرح سے بلو کلر آ جائے گا اگر میں اس کو مزید یوں کار بنا کے یہاں پہ لیاؤں تو یہ کچھ اس طرح سے شیب میرے پاس آ جائے گی اور اگر میں یہاں پہ لا کے چھوڑ دوں اور چھوڑنے کے بعد یہاں سے سریکشن ہتم کر دیتی ہوں تو اب یہ چیز میرے پاس آ گئی اب میں اس کو سریکٹ کر کے اس کی ایک کوپی یہاں پہ لے لیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان دونوں کو سیلیکٹ کروں گی سیلیکٹ کرنے کے بعد اب اگر میں اس کو ڈیوائٹ کرتی ہوں اور ڈیوائٹ کرنے کے بعد میں اس پر رائٹ کلک کر کے انگروپ کر دوں گی انگروپ کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں یہ الگ کوپی آگئی میرے پاس یہ الگ کوپی آگئی یہ الگ کوپی آگئی یہ شیپ الگ ہوگئی یہ شیپ الگ ہوگی کچھ اس طرح سے شیپ میرے پاس آئی ہیں کیونکہ اس میں فل آن تھا میں ان سب کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان دونوں شیپ کو سلیکٹ کر کے یہاں پر رکھتی ہوں اور اس شیپ کو سلیکٹ کر کے یہاں سے میں فل آف کر دیتی ہوں تو اب یہ پاتھ میرے پاس آگئی اب میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گی اور یہاں سے ڈیوائیڈ کر دوں گی اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد میں اس پہ رائٹ کلک کروں گی انگروپ کروں گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایک یہ شیپ میرے پاس آگئی اور ایک یہ شیپ میرے پاس آگئی کہ اگر آپ کرو لائن کی صورت میں کاٹتے ہیں اور کرو لائن پین ٹول کی مدد سے بنا رہے ہیں تو آپ فل کو آف کر دیں تاکہ آپ کی کٹنگ ویسے ہی آئے جیسے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو ڈلیٹ کر دیتی ہوں اور اس کو بھی ڈلیٹ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد نیکس ٹرم ہے ٹرم بہت امپورٹنٹ آپشن ہے جب ہم اپنے اپجیکٹ کو ٹرم کرتے ہیں ایک تو یہ ویکٹر ورک بنانے میں ہمارے لئے ہیلپپول ہے دوسرا جب ہم پرنٹنگ کے لئے اپنے کام کو ریڈی کرتے ہیں تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اوور لیپنگ ایریا کو ڈلیٹ کر دیا جائے تاکہ پیچھے والا کلر فرانٹ کے کلر کو ڈسٹرب نہ کرے اور آپ کا کلر پرفیکٹلی پرنٹ ہو کر آئے جیسے آپ دیکھیں اگر میں کسی چیز پر یہ پرنٹ کروانا چاہتی ہوں میرے تین سرکل ہیں اس طرح سے میں ان کو پرنٹ کروانا چاہ رہی ہوں کہ یہ سرکل پیچھے ہے اور اس کے اوپر یوں دو سرکل آ رہے ہیں اب بلو کلر تو جس جتنے ایریا میں آنا چاہیے اب ہو سکتا ہے جو ایریا یہاں پر اوور لیپ ہو رہا ہے وہاں پر کلر مکس ہو کے آ جائے نیچے والا اور اوپر والا اور ہمارے کلر کی شیڈ ہراب ہو جائے تو اس چیز کو وائٹ کرنے کے لئے ہم اس کو کاٹنا چاہیں کر کے اس کو انگروپ کر دیتی ہوں انگروپ کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں اس کے تمام حصے علیدہ ہو چکے ہیں اور جو نیچے انٹرسیکٹنگ ایریا تھا وہ کٹ چکا ہے میں کنٹرول زی کر دیتی ہوں اور ٹریم کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس مرج ہے اگر ہم ایک ہی کلر کی شیپ پر مرج کو اپلائے کرتے ہیں تو وہ یونائٹ کی طرح کام کرتا ہے اور ان کو ایک شیپ بنا دیتا ہے اور اگر ہم ڈیفرنٹ کلر کی شیپ پر کام کرتے ہیں تو یہ ٹریم کی طرح کام کرتا ہے جیسے آپ دیکھیں میں اس سرکل کی ایک کوپی یہاں پہ لوں گی اور ایک کوپی یہاں پہ لے لیتی ہوں اس کے بعد میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے مرج کر دوں گی تب آپ دیکھیں یہ ایک شیپ بن گئی ہے اور اس نے بلکل ویسے ہی کام کیا ہے جو یونائٹ کرتا ہے میں کنٹرول زی کر دیتی ہوں اور کنٹرول زی کرنے کے بعد یہ سوپر والی شیپ کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کے کلر کو چینج کر لیتی ہوں کلر چینج کرنے کے بعد میں اس کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے مرج پہ کلک کروں گی اور مرج پہ کلک کرنے کے بعد میں اس کو انگروپ کر دیتی ہوں انگروپ کرنے کے بعد میں اس کو اٹھاؤں تو آپ دیکھیں یہ نیچے والا ایریا کٹ چکا ہے اگر ہم مرج اپشن کو ایک کلر پر استعمال کرتے ہیں تو یونائٹ کی طرح کام کرتا ہے اور اگر دو یا دو سے زیادہ کلر کے اوبجیکٹ پر یوز کرتے ہیں تو وہ ٹریم کی طرح کام کرتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس کروپ ہے تو میں پہلے کنٹرول زی کر کے ان دونوں کو واپس اریجنل حالت میں لے آتی ہوں اب آپ دیکھیں یہ کمپلیٹ سرکل الگ ہو چکی ہے اور میں اس کے اوپر رکھوں گی اور اوپر رکھنے کے بعد میں ان دونوں کو سیلیکٹ کروں گی تو کروپ اپشن انٹرسیکٹ اپشن کے اپوزٹ کام کرتا ہے جب ہم اپنے اوبجیکٹ کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو جو ایریا انٹرسیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اوورلیپ ہو رہا ہوتا ہے وہ شیپ ہمارے پاس آتی ہے لیکن اس میں جو کلر ہوتا ہے وہ اوپر والی شیپ کا ہوتا ہے اور وہی پہ جب ہم کروپ اپشن یوز کرتے ہیں تو جو ایریا اوورلیپ ہو رہا ہوتا ہے یہ اسی کی شیپ ہمارے پاس لے کے آتا ہے بگایا شیپ کر جاتی ہے لیکن اس میں جو کلر ہوتا ہے وہ بیک والی شیپ کا ہوتا ہے میں اس کی ایک کوپی یہاں پر لے لیتی ہوں اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں اگر میں اس کو انٹرسیکٹ کرتی ہوں تو میرے پاس پنگ کلر بچا ہے جو کہ اوپر والی شیپ کا ہے اور اگر میں اس کو سلیکٹ کروں اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے کروپ اپشن پر کلک کروں تو آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس سیان کلر بچا ہے جو کہ نیچے والی شیپ کا ہے اور اس کے علاوہ نہ صرف نیچے والے کلر کی ایک شیپ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو اگر سلیکٹ کریں سلیکٹ کریں سلیکٹ ٹول سے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں پاتھ نظر آ رہی ہے تو میں یہاں سے اسے ڈریکٹ سلیکٹ ٹول کی مدد سے اس پاتھ کو موڈیفائی بھی کر سکتی ہوں اور اس کے علاوہ اگر میں سلیکٹ ٹول سے اس کو سلیکٹ کروں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس پر رائٹ کلک کر کے اس کو انگروپ کر دوں اور انگروپ کرنے کے بعد باہر کلک کر کے اب اگر میں اس پاتھ کو اٹھا کر الیدہ رکھنا چاہوں تو رکھ سکتی ہوں اور اس کے بعد اگر میں اس پر کوئی کلر فیل کرنا چاہوں تو میں یہاں سے کوئی بھی کلر اس میں فیل کر سکتی ہوں اس طرح سے ہمارے پاس بغیر فلک یہ وہ شیپ بھی آ رہی ہوتی ہے جو کہ اوپر والی شیپ کو کٹنے کے بعد بچتی ہے میں کنٹرول زی کر دیتی ہوں اور کنٹرول زی کرنے کے بعد میں ان دونوں کو سیلیکٹ کروں گی اور سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آؤٹلائن ہے اور اگر میں اس پہ کلک کروں تو ہمارے پاس آؤٹلائن کے تمام حصے کٹ کے آتے ہیں میں یہاں پہ آؤٹلائن پہ کلک کروں گی تو آپ دیکھیں ہماری فیلنگ ہتم ہو گئی اور یہ آؤٹلائن آگئی اور اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ کلر میں ہمیں نظر آ رہی ہے اور اگر میں اس آؤٹلائن کو سیلیکٹ کروں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ ٹلک کر کے اس کو انگروپ کر دوں تو انگروپ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کے تمام حصے علیدہ ہو چکے ہیں یہ آؤٹلائن علیدہ ہو چکی ہے یہ علیدہ ہو چکی ہے یہ سیپرٹ ہو چکی ہے جو ایریا ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسیکٹ ہو رہے ہوتی ہیں یا باقی بچ رہے ہوتے ہیں ان سب کو الگ لگ اوٹلائن میں کاٹتا ہے اوٹلائن اوپشن اور اس طرح سے اگر آپ کو کچھ اوٹلائن چاہیے تو آپ اس اوپشن کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ شیپس کو ایک دوسرے پر رکھتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ان تین شیپس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھوں گی اور ان اوٹلائن کو میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان تینوں کو سیلیکٹ کروں گی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں اوٹلائن پر کلک کروں اور اگر میں اس پر رائٹ کلک کر کے اس کو انگروپ کروں باہر کلک کروں گی اور اب اگر میں اس کے حصے اٹھا ہوں تو آپ دیکھیں اس کے حصے کچھ اس طرح سے کٹ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس نے اوٹلائن کے کافی سارے حصے کارڈ دیئے ہیں میں اس کو ڈلیٹ کر دیتی ہوں اور ڈلیٹ کرنے کے بعد next option ہمارے پاس minus back ہے اور یہ minus front کے opposite کام کرتا ہے جب ہم minus front کرتے ہیں تو ہماری front والی shape بھی کر جاتی ہے اور اس shape کے پیچھے جتنا حصہ ہوتا ہے وہ بھی کر جاتا ہے لیکن جب ہم minus back کرتی ہیں تو ہماری پیچھے والی shape کرتی ہے آگے والی نہیں جیسے اگر میں ان دونوں کو select کروں اور select کرنے کے بعد یہاں پر minus back پہ click کروں تو آپ دیکھیں ہماری اوپر والی shape بھی cut گئی intersect والی shape بھی cut گئی اور وہ shape رہ گئی ہے جو پیچھے ہماری باقی تھی میں control z کر دیتی ہوں میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں میں اس کی copy لوں گی اور copy لینے کے بعد میں یہاں سے minus front کروں تو آپ دیکھیں front والی shape minus ہوئی ہے اور back والی shape ہمارے پاس رہ گئی ہے اور اس کے بعد اگر میں ان دونوں کو select کروں اور select کرنے کے بعد minus back کروں تو آپ دیکھیں یہ shape رہ گئی ہے اور اس طرف والی shape cut گئی ہے تو میں ان دونوں shapes کو یہاں سے delete کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے shape mode والے option بھی complete ہو جاتے ہیں اور pathfinder والے بھی اور اس کے بعد اگر میں line پہ click کروں تو یہاں کچھ option میرے سامنے آتے ہیں جن کو ہم اگلی class میں دیکھیں گے اگر آپ کو یہ class پسند آئی ہے تو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے questions اور views نیجے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل subscribe نہیں کیا تو please subscribe کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے videos کا notification فوراں سے مل سکے